بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کلاس سکس چپٹر نمبر ون ڈسکرائبنگ ایس سیٹ یہ ہم نے پڑھا تھا ڈسکرائبنگ ایس سیٹ میں ہم نے پچھلے لیکچر میں جو چیز دیکھی تھی وہ یہ تھا کہ ہم ایک سیٹ کو ڈسکرپٹیو فارم میں کیسے لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آج ہم جو چیز سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سیٹ کو لکھنے کے لیے ٹیبولر فارم جو ہے اس میں کیسے لکھ سکتے ہیں تو جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا وہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہیں وہ تھا کہ ہم نے سیٹ کو ڈسکرپٹیو فارم کے اندر کیسے لکھنا ہے آج جو چیز ہم سکھنے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ٹیبولر فارم کیا ہوتی ہے تو ٹیبولر فارم جو ہے اس میں ہم جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں آپ کو یہ پچھلی ویڈیوز میں یاد ہوگا کہ سیٹ میں اس کے میمبرز یا ایلیمنٹس یہ ایک ہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سیٹ کے اندر جو چیز ہم نے لکھنی ہوتی ہے یا کوئی چیز ڈراؤ ہوتی ہے کسی شیپ کا بھی سیٹ ہو سکتا ہے ڈیجٹس کا بھی ہو سکتا ہے ایلیمنٹس کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے تو اس کے جو میمبرز یا ہم ان کو ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں اور میمبرز بھی کہتے ہیں اب اس کے اندر ہم تمام جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک بریکٹ کے اندر جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں یہ جو جگہ بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے یہاں پہ ہم اس سیٹ کے ایلیمنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹیبولر فارم کرتے ہیں ٹیبولر کس ورڈ سے نکلا ہے ٹیبولر نکلا ہے جب ہم کہتے ہیں ٹیبولیٹ کرنا ٹیبولیٹ کرنا یعنی اس چیز کو ہم تحریر کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ بریکٹ کے اندر لکھنا ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے یہ چیز ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے بریکٹ جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی سکرین پر سرکل میں کیا ہے اس بریکٹ کو مختلف ناموں سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے اس کو ہم اوپننگ بریکٹ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو بریکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کرلی بریکٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاؤ گا کرلی سے مراج یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ کے کچھ کلاچ فیلوز ہیں ان کے جیسے بال بڑے سٹریٹ ہوتے ہیں اور کچھ کے بڑے گھنگریالے سے ہوتے ہیں تو یہ چونکہ بریکٹ جو ہے آپ کے سامنے اس کے اندر وہ سٹریٹ نہیں ہے بھل یہ تھوڑا سا کرل دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ بنا کے آپ کو دکھایا ہے تو یہ یہ جو تھوڑا سا اس میں کرل ہوتا تو اس کو کرلی بریکٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بریسز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ نام ہے لیکن ابھی چونکہ یہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے آپ کی بک میں یہ چیزیں نہیں ہیں میں ان کو یہاں سے اریز کر رہا ہوں آپ اس کو صرف ایک بریکٹ کے طور پر ہی صرف یاد رکھیں یہ صرف میں نے آپ کے انٹرسٹ کے لیے جو تھا یہ چیز جو تھی وہ کی تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیٹ کو جو لکھنا ہے وہ بریکٹ میں لکھنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنا ایک ایلیمنٹ آف سیٹ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایلیمنٹ ہم لکھ لیتے ہیں تو اس ایلیمنٹ کے بعد ہم کومہ جو ہے وہ رائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو اس کی اگزامپل سے جو ہوگا وہ مزید کلیر ہو جائے گا کہ ہم نے کیسے اپنے سیٹ کو جو ہے وہ ٹیبولر فارم کے اندر لکھنا ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ان ٹیبولر فارم میں جب کسی سیٹ کو لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ پوسیبیلٹیز بن سکتی ہیں کہ اس کے جو میمبرز ہیں اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کتنے ہیں ٹیبولر فارم کے اندر ہمارے سامنے جو آپشن آ سکتی ہے وہ کیا آ سکتی ہے تو وہ ہم اپنے سامنے یہاں پہ ڈراؤ کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سیٹس میں لکھ سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ اس آپ کا جو سیٹ ہے اس کے اندر بہت تھوڑے سے ایلیمنٹس ہوں فیو ایلیمنٹس ٹھیک ہے فیو فیو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف چند ایلیمنٹس اس میں موجود ہیں دوسری چیز ہے کہ مور ایلیمنٹس ہیں مور ایلیمنٹس ہیں اور لیمیٹڈ ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مور کا مطلب زیادہ کہ ایلیمنٹس تو زیادہ ہیں لیکن لیمیٹڈ بھی ہیں لیمیٹڈ کا کیا مطلب ہے مہدود یعنی ہم ان کو گن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو پوسیبیلٹی بنتی ہے کہ یا تو اس میں چندھی ایلیمنٹس تھے جیسے ون ڈو تھری فور فائی سیکس کچھ بھی یا ایلیمنٹس تو زیادہ تھے لیکن لیمیٹڈ تھے ٹھیک ہے تو اس میں یہ پوسیبیلٹی ہے کہ مہدود ایلیمنٹس وہ ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور تیسری پوسیبیلٹی ہمارے پاس کیا بنتی ہے تیسری پوسیبیلٹی ہمارے پاس یہ بنتی ہے کہ ہمارے جو ایلیمنٹس ہیں ایک سیٹ کے وہ ان لیمیٹڈ ہیں ٹھیک ہے ان لیمیٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں لا محدود ٹھیک ہے لا محدود کا کیا مطلب ہے کہ وہ محدود نہیں ہے وہ لا محدود ہیں ان کو گنا نہیں جا سکتا تو جن چیزوں کو گنا نہیں جا سکتا وہ لا محدود ہوتا ہے ان لیمیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تین آپشنز آ گئیں آپ نے دیکھا ایک کہ ہم آپ کے سامنے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پہلی آپشن یہ ہے کہ اس میں فیو ایلیمنٹس تھے دوسری آپشن یہ تھی کہ مور ایلیمنٹس تھے زیادہ تھے بٹ لیمیٹڈ تھے تھوڑے محدود تھے اور تیسری آپشن ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ وہ ان لیمیٹڈ تھے لا محدود تھے اب ہم ان کی ایک اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اور وہ ایک اگزامپل دیکھنے سے آپ کو تینوں چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی کہ کیسے ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر ہم اپنی فرسٹ اگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھتے ہیں اس کا تھوڑا کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا دوسری چیزوں سے جو ہے مکس نہ ہو جائے آپ کے سامنے اور آپ کے لئے چیزیں ایزی رہیں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ایک سیٹ ہے اے اور اس میں ایلیمنٹس ہیں فیو تو ہم نے ہمارا جو میتھڈ ہے ہم نے پہلے بریکٹ اburyپن کرنی ہے یہ پہلے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور دوسری چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس میں اپنا ایلیمنٹ لکھنا ایلیمنٹ لکھنے کے بعد کیا چیز ایمپورٹنٹ تھی ہم نے کومہ لگانا پھر ایلیمنٹ لکھنا پھر کومہ لگانا پھر ایلیمنٹ لکھنا پھر کومہ کر دینا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں تو صرف four elements ہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں صرف four elements ہیں چند elements ہیں تو جب چند elements ہوں تو ایک set کو ایسے لکھا جا سکتا ہے لیکن اگر یہی elements جو ہیں یہ five hundred ہوں تو کیا آپ five hundred تک یہ elements لکھتے چلے جائیں گے ہرگز نہیں اس لیے کیونکہ اس میں بہت سارا وقت جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو لکھنے کے کیا طریقہ ہے اس کو لکھنے کا بھی بڑا آسان سا طریقہ ہے ہم اپنا ایک set لکھتے ہیں بی اور equal to کا sign لگا کے اپنی bracket کو open کرتے ہیں اور یہاں پر ہم one first element لکھا پھر ہم نے comma use کیا پھر ہم نے second element لکھا پھر comma use کیا پھر third element لکھا پھر comma use کیا پھر fourth element لکھا پھر comma use کیا لیکن اگر ہمیں five hundred تک جانا ہو تو ہم تو اس طرح لکھتے لکھتے تھک جائیں گے تو اس کا mathematics میں جو easy بنانے کے لیے طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ dots ڈال دیتے ہیں اور ان dots کو ڈالنے کے بعد جو ہمارا last element ہوتا ہے ہم اپنا last element لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ mathematicians ہوتے ہیں جو mathematics میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارا جو set ہے اس میں elements تو کیونکہ بہت زیادہ تھے لیکن لکھے تو جا سکتے تھے لیکن وقت بچانے کے لیے ہم نے اس کو لکھنے کا یہ طریقہ جو تھا وہ لکھا تاکہ پڑھنے میں سمجھ میں بھی آ جائے اور ہم اپنے set کو describe بھی کر سکیں یہ ہمارا topic ہی اس چیز کا تھا کہ ہم اپنے set کو describe کر سکیں اچھے طریقے سے تو اگر تھوڑے elements تھے تو وہ تو ہم نے یہاں پہ لکھتی ہے لیکن elements زیادہ ہیں اور limited ہیں limited سے مراد کہ اگر ہم لکھنا چاہیں تو 500 تک ہم اپنی counting لکھ تو سکتے ہیں لیکن ہم اپنا time save کرتے ہیں اور اس کو describe کرنے کا ایک طریقہ ہم نے یہ نکالا کہ ہم اس کے اندر کچھ dots کا use کر کے اور last element جو ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اپنا ایک last dot ڈالیں تو اس last dot کے بعد آپ نے comma use کرنا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے comma جو ہے وہ یہاں آپ کو لگا کے دکھا دیا یہ میں ابھی آپ کو اس کو encircle کر کے بتاتا ہوں کہ کون سا comma ہے کہ جب بھی آپ اپنا set لکھیں تو یہ والا جو comma ہے ٹھیک ہے یہ comma جو میں نے بھی آپ کو یہ screen پہ آپ note کیجئے گا کہ یہاں پہ یہ جو comma آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے یہ دو arrows لگائے ہیں داکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ comma لگا کے پھر اپنے اس کے بعد آپ نے اپنا last element لکھ دینا ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ set جو ہے یہ one two three سے start ہوتا ہے اور five hundred تک جو ہے یہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب تیسری option جو ہمارے پاس رہ گئی تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا option تھی وہ تھی کہ ہمارے جو elements ہیں set کے وہ unlimited ہیں اب unlimited کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم unlimited set کیسے لکھ سکتے ہیں unlimited کا کیا مطلب ہے لا محدود تو لا محدود set یہ تو لکھا ہی نہیں جا سکتا اس میں کیسے لکھیں گے لیکن mathematics میں ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں یہی تو mathematics کی خوبصورتی ہے اور یہی mathematics کی آسانی ہے کہ اس میں ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنی third ہمارے پاس ایک set ہے c اور c کے اندر جو تھا بہت سارے elements تھے تو ہم نے پہلے the name of the set لکھتا c یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا name of the set یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں دوبارہ ہم لکھ دیتا ہے یہ c جو ہے یہ ہمارا name of set ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا پاس اس وقت sign ہے یہ ہے sign of equality ٹھیک ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ ہماری bracket ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے جو شروع کی ویڈیوز ہیں اس میں explain کی ہوئی ہیں میں بیچ میں repeat اس وجہ سے کر دیتا ہوں تاکہ کچھ students جو کہ نئے ہیں ان کو یہ پتا چل جائے لیکن اگر آپ اس کی detail دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں بہت detail سے سمجھائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے ایک unlimited set لکھنا چاہ رہے ہیں جو بہت اس کے اندر زیادہ elements ہیں تو وہ elements ہم کیسے لکھیں گے بہت ہی آسان اس کا طریقہ ہے ہم اپنا first element لکھیں گے پھر کومہ کا sign پھر second element پھر کومہ کا sign اور پھر third element اور پھر کومہ کا sign لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس میں elements کتنے ہیں کیونکہ وہ تو unlimited ہیں یہ ہم نے ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سکرین پر جو word لکھا ہے unlimited یہ اوپر تو یہ دیکھیں یہ unlimited ہیں تو اب ہم کیسے تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ہم اسی طرح کچھ dots dots ڈالیں گے اور ان dots کو ڈالنے کے بعد ہم سیدھا اپنی bracket کو close کر دیں گے اور last element تو ہمیں چونکہ پتا ہی نہیں تو اس لئے ہم لکھیں گے ہی نہیں تو ہمارا یہ set unlimited ہو گیا کیونکہ ہمیں last element کا تو معلوم ہی نہیں counting تو کرتے جائیں تو counting تو نہیں کبھی ختم ہوتی تو چونکہ ہمیں اپنے last element کا ہی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے اپنی bracket کو close کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے یہ جو elements ہیں یہ اس ترتیب میں ہیں جیسے 1,2,3,4,5 یا کوئی بھی elements ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے 2,4,6,8 کوئی بھی series ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ایک unlimited set کو بھی mathematics کی مدد سے جو تھا وہ ایک line میں لکھ دیا اور اپنی جو communicate کرنا تھا وہ چیز communicate کر دیا ٹھیک ہے تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایک set کو tabular form میں جو ہے وہ کیسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو recap کر دیتے ہیں پہلا یہ تھا ہم نے جو سیکھا کہ tabular form set کی کیا ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے screen پر میں لکھ رہا ہوں اس میں کیا possibilities تھی کہ for few elements کہ چند elements تھے وہ آپ نے لکھ دیئے second more but limited elements elements تو بہت زیادہ تھے لیکن وہ محدود تھے ٹھیک ہے اور تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ for unlimited elements رائٹنگ اگر آپ کو تھوڑی مشکل لگے تو میں اس کے لئے معذرت آتا ہوں لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں جل سے جلد آپ کو کم سے کم وقت میں زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بتا سکھوں ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہم نے آج سکھیں کہ tabular form میں ہم کیسے لکھ سکتے ہیں for few elements کے لئے second more elements but limited elements ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے میں سکرین پہ more ہوں لیکن limited بھی ہوں اور تیسرا کہ ہمارے پاس unlimited جو تھا elements تھے تو ان کو کیسے لکھ سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ہم نے tabular form میں اپنے set کو کیسے لکھنا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ آئیے ہوگی میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کو جتنا easy کر سکوں آپ کے لئے اتنا easy کروں تاکہ آپ اگر کسی اپنے class fellow کو friend کو سمجھانا بھی چاہیں تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو یاد بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو ایک دفعہ revise ضرور کر لیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلے lecture کے لئے جو ہے ہم اس میں اور نئی چیزیں discuss کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے thank you very much اللہ حافظ نئی چیزیں دیجئے